موسیقی اب کے ہم بچھڑیں تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اب کے ہم بچھڑیں تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی جنا میری تمام یوٹیوب پر ہم نے سب صحیح دودہ یہ کے ساتھ ایک اور نیا بلوگ جناب میں نے سٹارٹ کر دیا ہے جیسے کوئی میں خبرنامہ سنانے لگی پری میری دوا دو میری بیٹی میری ڈائیٹ کا اور میری ہیلتھ کا خیال رکھتی ہے جو میری میڈیسن ہے وہ ٹائم ٹائم پر دے دی آج کل جو میری نہیں جائے گی یہ باہر دھوپ زیادہ ہے دوائی یہ مممہ کی بیٹا سیرف تھوڑ دیر بات دے دینا منہ میری دوائی ہے چھوڑ دے کئی دن سے میں پیروں کے درد ہاتھوں کے درد کی شکایت کر رہی تھی دیپریشن بھی تھی کچھ ٹینشن بھی تھی اکبر میں ڈاکٹر شہازیہ میں نے پہلے بھی اپنے بلوگ میں بتایا وہ نے مجھے کچھ میڈیسن دی اور میرے الحمدللہ مجھے اس سے فرق پڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ آج تو تھارڈ ڈے ہے تیسرا دن ہے لیکن مجھے ہاں آج تیسرا دن ہے ٹیپریٹ کے حساب سے اور مجھے اس سے فرق بہت پڑھ رہا ہے اس کو تو وہیں ہو نا جدھر میں نے بیٹھا ارے بھائی میں بیٹھتی ہوں تو میرے ساتھ کیوں سر پہ سوال ہو جاتی ہے لڑکی جہاں میں بیٹھتی ہوں ادھر ہی آ جاتی ہے جہاں میں بیٹھتی ہوں ادھر ہی آ جاتی ہے ہر چیز اس کو مسئلے کرتی ہے دیکھو مھنہ نہ نہیں کرتے بچے میں میں میورے بیٹھیں گور گائیں میرے بیٹھ گور گائیں کس نے کھائی گگو نے کھائی گائیں کا بچہ کھو گیا دنو 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 پریان پری یہ لو بیٹا رکھ دوں ایک یہ رات میں لوں گی اور یہ کریم کا ڈبا بھی شکر ہزیں دے ہر وقت یا آج کہ جاندے اللہ لوگوں کے چکر چل رہے ہم ہمیں اس قدر چکر چل رہے ہیں اس قدر چکر چل رہے ہیں جو لوگوں کی چکر دیکھتے مجھے چکر آگئے ہ پتنت کی طرف Quand نگے چکر چل Persson ہمیں انہوں کو اتنے چکر چلا رہے ہیںا کہ آج کل لوگوں کی اتنے چکر چل رہے ہیں کلständی کرتے تھا ہماری ہے تو آپ نے سیف کی ایک بنائی ہے نا بنائی ہے آپ نے اچھا اتنے دوپ اتنے گرمی اب میں کیا دکھا ہوں آپ کو اپنے ویلوک میں روز جانا گھر میں بیٹھ کے ویلوک بنانے ہوتے ہیں تو بس بخ جانی ہو بیٹا سارا دن موبائل نہیں دیرتے تھک جا اپنی آنکھوں کو آرام دے سکون لے خود بھی سکون لے رکھ دے بلکل سکون سے رکھ دے دیکھا سر میں کیا ہے سر میں دیرے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے نکلتی نہیں ہے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی کس قدر دھوپ بجا دھوپ میں لڑکی دھوپ ہے اور یہ دیکھیں ہمارا صبح کا دبہر کا سارا کام پائنل ہو آیا ہے کچن ساف شپاف دودھ بوائل ہو گیا ہے بندی کا سالن بنا کے رکھ دیا میں نے دودھ بیٹا تھنڈا ہو جائے پھر تجھے دودھ دیتی ہوں سنک بلکل نیٹ کلین سنک بلکل ساف ہے برطن پانڈے سارے تلے پئے ہیں کچن ساف سترہ ہو گیا بلکل وہ کڑائی دونے کے بعد میں نے دھوپ میں رکھی تھی کہ گیلے برطن کیبنٹ میں رکھ دیتے ہیں لوگ کبڑ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ سمیل دے رہے ہوتے ہیں کبڑ کیا کر رہیے لڑکی دھوپ میں اندر آ جا دو لوگ رہ جاتے ہیں میں اور میری بیٹی بابا ڈیوٹی چلے جاتے ہیں بھائی ان کا سکول ہوتا ہے تو پھر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک دوسرے کا مو دیکھنے کے اور اتنی گرمی ہے میں پنکھا بند کر کے بیٹھی ہوں اس گرمی میں پنکھا نہیں چلایا میں نے اتنی گرمی ہے بس خود ہی بے چین ہو رہی ہوں میں اس گرمی سے اس کا پون چھپا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑ دیر آرام کر رہی ہے پون لے کے پاگل ہو رہی ہے میرا بیڈ روم ماما میں بور ہو رہی ہوں میں دو پھر گل بور نہیں ہوئی آپ سے زیادہ میں بور ہوتے ہوں میرے پاس کرنے کیلئے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی پیپر تو شروع ہے بس دو تاریکھ کو پہلا پیپر یہ ہے پرسون دو تاریکھ ہے دو پیپر تین چار مہنے کوئی سینٹر لے لینا کوئی کوچنگ سینٹر کوئی لینگویج سینٹر کچھ لے لینا کمپیوٹر سینٹر تین مہینے سلائی کیوں نہیں سیکھے گی غلط بات کیوں کرتی ہے جب تین چار مہینے کا آف ہو جائے گا تو پھر سلائی سیکھ لینا دیکھ اندر جانا ہے بھار آنا ہے بیچ میں سونا یہ اتنی بڑی دشمن ہے دیکھ گوگو اندر جاؤ نا گوگو اندر جاؤ نا گوگو آئے اس کو پیر سے اندر کردے پیپیوڑی اندر جاؤ اندر جاؤ آئی 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 مار آئر کو مار آئر کو مار مار آئی وہ مار لیتی ہے اس کو بولتی ہے نا مار وہ فوراں مار لیتی ہے فوراں وہ اس بات کا فائدہ اٹھتی ہے اس کو کوئی بولے مار لے بھائی فوراں سے شروع جاتی ہو گوگا آجا مممہ کے پاس آجا گوگو ہے مممہ کے پاس آجا ادھر بیٹ پہ آم مممہ کے پاس آجا اوپر آجا اوپر آم مممہ کے پاس آ آجا جانی یہ بس تو تو دشمن آپ کے سب کی اممہ کے بچے چل سو توڑے گی پہلے دو تھی چاہتے دو ہوگئی مممہ کے آپ کو توڑ دیں کیا ہے بولی بات ماشاءاللہ ضرور کہا کریں میرے گھر کا سکون دیکھتے اتنی خاموشی اتنا سکون میں میرے بیٹی اور میری ایک اور بیٹی گوگو رانی نہیں آپ کے بیٹی کوئی نہیں وہ بھی بیٹی ہے بٹا وہ مجھے لاد کرتی ہے رات کو میرے پاس سوتی ہے مممہ مممہ کرتی ہے گوگو سوتی میرے پاس ہے بلا محمد لاک جتن کر لیں اس کو سولانے کہ پر وہ سوتی میرے پاس ہی ہے وہ کہیں نہیں سوتی بیٹی ہوئی نا پھر میری چھوٹی سوٹی گوگوگے جناب میں نے اپنا سٹارٹ کر دیا سست خاموش خاموش بور بور لیکن اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے غلام محمد آئے گا یہ پنجا موہ پہ مار دے گی گوگو پہ دلیاں مارتی ہے یہ بہت مارتی ہے غلام محمد گوہ پٹا پھٹ مارتی ہے میرا مگا اڈھالے گی موہ ڈال دے گی میرے مگے میں کیوں کرتی ہے اس کے ساتھ اسے دوان نکال دے گا کیوں کرتی ہے بھا ممہ کیوں کرتی ہے میرے ہاتھ لگا گا یہ چڑے گی ہاں ممہ اسے کرتی ہے میرے کیسے مار رہی ہیں کیمرے میں مار رہی تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے بیگ بوس کی آنکھ جا جان چھوڑا یہ تو بجرے جان چپا کے واقعی ہیں سب سے بلوک جان جنام یوٹیوب پلیز ہیلپ می دو پہر میں میں نے اپنا بلوک سٹارٹ کیا تھا میں اور سشبیل نہایت بہر ہو رہے تھے بیٹھے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بہر ہو رہے تھے زہر کے نماز کے بعد کچھ دن میں نے آرام کیا پھر میں نے ڈال مکنی چڑھا دی یہ جناب بن گئی میری مسیدار سے ڈال مکنی یہ تیار ہو چکی ہے اور اب دیکھتے ہیں ڈال ہی بچے سادہ کھائیں گے یا ڈال کے ساتھ رائز لیں گے ڈال چاول چٹنی چٹنی کے بغیر وہ لوگ چاول دال نہیں کھائیں گے مجھے پتہ ہے مجھے چٹنی پیسنی پڑے گی بچوں کے لیے اور یہ میری میڈم میرے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے کیونکہ اس کی کلیجی ختم ہوگی ابھی غلام عمد آئیں گے تو اس کی کلیجی لے کر آئیں گے اور وہ ایک اور مصیبت میرے پاس آئی ہوئی ہے اس کی بچائر ڈالو اممہ پھر اکارے گی شورڈ ڈالے گی آ رہی تولے اسی کو دے دیتی ہیں آئی سارا بھائی بسکٹ ٹوئنٹی آئی ہے چلو ٹھیکے پینٹ بھی چلی جائے گا آج میں نے بھر کو کھانا کھایا نہیں تو مجھے سب یا تو لے پہلے چائے پی لے تو میں نے کہا کوئی بسکٹ مانگا کر کھا لیا جائے کیونکہ جو دوائی ابھی میں لے رہی ہوں جو ٹیبلٹ میڈیسن جو میں لے رہی ہوں ابھی سیرپ جو میں لے رہی ہوں ان سے مجھے بھوک لگتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ چائے اور بسکٹ کھایا جائے شام میں ٹک تو نہیں پی نٹ مل گیا یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی شوئے چیزیں ایک دم سے نہیں ملتی ڈال بن گئی ہے اب روٹیاں آٹا میں گوننے گی رہی ہوں جب تک دونوں بچے نہیں آ چاہتے ہیں میں ان سے نہیں پوچھ لوں کہ کیا کھائیں گے اس وقت تک کچھ کھانے میں میں نہیں بنا سکتے میں خوب اچھے سے چائے تھنڈی کر کے پھر لیتی ہوں میں اس میں اپنا ایک کپ بناتی ہوں کو ہلای ہلا کر خوب اچھے سے تھنڈی کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ چائے لیتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ چائے تھنڈی میری ہو گئی ہے رابیہ یہ چائے والا برطن دو لے نا جی چناب یہ ہو گئی میری چائے تیار بسکٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہ کپڑا میں یہاں واپس بچھا دیتے ہیں ان لوگیں مکھیں ہوتی ہیں سلیپ کے اوپر اس لیے میں جو ہے یہ کپڑا بچھا کے رکھتے ہوں سلیپ پہ جراسی مکھیوں کے نہ لگیں ہائے ہائے بسکٹ لے رہی ہے کھا لے کیوں میری رابیہ بسوری شکل گی رابیہ بسوری آئی اللہ وہ نشان دیکھ کے پھر پہنچا لگا نا فرش کی حالت نظر آ رہی ہے نا ہاں تو فرش دیکھ لے نا اگر دونے کا مونڈ ہے تو دولے بھلے ہاں دوئے گی کیوں تو دوئے گی تو تجھے تو وائپر لگانا پڑ جائے گا نا کل دوئے گی چل کل دو لے نا لائٹ آن میں نہیں کروں گی مجھے اس روشنی میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یہ روشنی مجھے اچھی لگتی ہے پسند ہے مجھے کمرے کے اندر اتنا اندیرا ہو مجھے اچھا لگتا ہے یہ چائے اور یہ بسکٹ اور یہ تمہاری یادیں شام کی یادیں شام کی چائے اور تمہاری یاد ایک ساتھ آتی ہے جیسے ہی شام کی چائے کا وقت ہوتا ہے مجھے چائے اور تمہاری یاد دونوں ایک ساتھ آتی ہے ساتھ آتی ہے ہم 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 اندوائی ہم ہم جب ہم ساتھ ہم موسیقی